بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلب و طالبات ہم نے کتاب دروس البلاغہ میں علم البدی سے صفہ نمبر 157 ون فائو سیون تک اٹھارہ سبق مکمل پڑھ لئے تھے سبق نمبر اٹھارہ میں ہم نے محسنات لفظیہ کی دو قسموں کو پڑھا تھا دیکھیں اس کتاب کا ہر دوسرا سبق پہلے سبق کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے لہٰذا جن طلب و طالبات نے سبق نمبر اٹھارہ کو نہیں سنا وہ پہلے جا کر سنے اسباق آپ کی یوٹیوب چینل پر موجود رہتے ہیں آپ کبھی بھی کہیں بھی استفادہ کر سکتے ہیں اس لئے میں ہر سبق کو جب شروع کرتا ہوں تو پچھلا سبق دھورانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اگلا سبق سمجھنے اور سمجھانے میں سہولت ہو تو ہم آج سبق نمبر انیس محسنات لفظیہ کی تیسری قسم کو شروع کرنے جا رہے ہیں سفہ نمبر ستاون کے آخیر میں آپ دیکھئے پہلے مختصر آپ ذہن نشی کر لیجئے ہم نے کیا پڑھا تھا سبق نمبر اٹھارہ میں دیکھیں میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ جو کلام مقتضی حال کے مطابق ہو علم المعانی سے کلام مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے پھر جو کلام ظاہر الدلالہ ہو علم البیان سے کلام ظاہر الدلالہ ہوتا ہے تو ایسے کلام کو اگر آپ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں خوبصورتی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے علم البدی کی ضرورت پڑھتی ہے پھر علم البدی کی دو قسمیں اگر آپ معنوی طور پر کلام کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں یعنی کلام کے معنی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اس کلام محسناتِ معنویہ ہے اس کی اکیس قسمیں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں لیکن اگر آپ کلام کے الفاظ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں کلام کے الفاظ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اس کا نام محسنات لفظیہ ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں تو اس میں سے ہم دو قسموں کو پڑھ چکے ہیں پہلی قسم تھی تشابہ الاطراف کس کو کہتے ہیں مختصرا بتاؤں گا میں کہ کسی جملے کے آخری کلمے کو کسی جملے کے آخری کلمے کو یعنی لفظ کو اس کے بعد آنے والے جملے کا پہلا جز بنا دینا ہے جیسے مثال ہم نے پڑھی تھی فیہا مصباح ایک جملہ ہے دوسرا جملہ ہے المصباح و فیض اجاجہ تو پہلے جملے کا آخری کلمہ آخری لفظ جو مصباح تھا اس کو دوسرے جملے کا پہلا کلمہ بنا دیا المصباح و فیض اجاجہ ایسے المصباح و فیض اجاجہ ایک جملہ ہے از اجاجہ تکا انہا کوکب اندر ریون یہ دوسرا جملہ ہے تو پہلے جملے کا آخری کلمہ آخری لفظ تھا از اجاجہ اس کو دوسرے جملے کا پہلا کلمہ بنا دیا از اجاجہ تکا انہا کوکب اندر ریون تو یہ نصر کی مثال تھی نظر میں بھی ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں بتایا تھا آپ کو وہاں تفصیل کے ساتھ ازا نظر الحجاج ارزا مریضتا تطبع اقصادائها فشفاہ تو یہ فشفاہ یہ فاتفسیر اصل عبارت ہے شفاہ تو یہ شفاہ جو شعر کا آخری کلمہ یہاں پر ہے دوسرے شعر کا دوسرے مصر کا پہلا کلمہ بن گیا شفاہ من الدعی العزا لِلَّذِي بِهَا غُلَامٌ اِذَا حَزَّ الْقَنَا تَسَقَا برحال دوسرے قسم کیا تھی الجناس پھر جناس کس کو کہتے ہیں تلفز میں نطق میں مشابت ہو مانا الگ الگ ہوں اس کی دو قسمیں تھی تام اور غیر تام تام کس کو کہتے ہیں حیعت میں نو میں عدد میں ترتیب میں چار چیزوں میں الفاظ متفق ہوں چار چیزوں میں الفاظ متفق ہوں معنی میں الگ ہوں انہیں مصابحت ہو چار چیزوں میں اس کی پھر چار قسمیں ہم نے پڑی تھی جیسے لَمْ نَلْكَ غَيْرَكَ اِنسَانًا يُلَازُ بِهِ فَلَا بَرِخْتَ الْيَعْيْنِ الدَّهْرِ انسانا اس میں لفظ انسانا انسانا دو مرتبہ ہے لیکن اگر آپ غور کریں گے تو حیعت میں انہیں حرکات و سکنات میں انسانا انسانا برابر ہے نو میں برابر ہے دونوں اسم ہے عدد میں برابر ہے جتنے حروب انسانا میں ہیں پہلے والے میں اتنے ہی حروب دوسرے انسانا میں ہیں ترتیب میں برابر ہے پہلے حمزہ پھر نون پھر سین پھر الف پھر نون پھر الف دوسری میں آپ تلاش کریں گے تو ساری چیزیں چاروں کی چاروں چیزیں دونوں کلموں میں ملیں گی آپ کو بہرحال اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا غیر تام غیر تام کسوں کہتے ہیں کہ ان چار چیزوں میں سے ایک چیز میں اختلاف ہو تین میں اتحاد ہو انہیں حیط نو عدد ترتیب ان چاروں میں سے تین میں تو اتحاد ہو دو لفظوں میں مگر ایک میں اختلاف ہو تو غیر تام بن جاتا ہے اسے اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی جبت البرد جنت البرد تو یہاں برد اور برد اگر آپ دیکھیں گے تو ان چاروں میں سے یہاں تین چیزیں تو ہے مگر ایک چیز نہیں ہے حیط نہیں ہے نو بھی ہے اسم دونوں عدد بھی ہے یعنی برابر ہے ترتیب بھی ہے بارہ دال کی دونوں میں برابر ترتیب ہیں لیکن حیط میں اختلاف ہے کہ برد اور برد بن گیا حرکات سکنات میں تبدیل آ گئی تفسیر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ سبب کو سنے جا کر آج ہم پڑھ رہے ہیں تیسری قسم وہ کیا ہے تصدیر تصدیر کس کو کہتے ہیں تصدیر کا لوگی معنی ہے مال کی روانگی اسے مال ایکسپورٹ کرتے ہیں باہر بھیجتے ہیں اس کو تصدیر بھی کہتے ہیں تصدیر کے بہت سارے معنی ہے آپ اتنا یاد رکھیں کافی ہے وَيُسَمَّا رَدُّ الْعَجْزِ عَلَسْصَدْرِ کہتے ہیں کہ تصدیر کا دوسرا نام رَدُّ الْعَجْزِ عَلَسْصَدْرِ بھی ہے یہ مترادف ہے تصدیر رَدُّ الْعَجْزِ عَلَسْصَدْرِ ایک ہی چیز ہے کتاب میں سمجھنے سے پہلے آپ میرے الفاظ سمجھئے تصدیر کہتے ہیں عبارت میں دو لفظ آپ لائیں دونوں ہمشکل ہوں شکل بھی دونوں کی ایک ہو مانا بھی دونوں کا ایک ہو اور ماخذ یعنی دونوں ایک ہی مزدر سے مشتق ہو دو لفظ آپ مکرر لائیں مکرر کہ میں بار بار لائیں انہیں دو مرتبہ لائیں عبارت میں لیکن دونوں کی شکل بھی ایک ہو مانا بھی ایک ہو ماخذ مشتق ایک ہی مزدر سے ہو نمبر دو دو کلمیں آپ عبارت میں لائے دونوں ہم جنس ہوں ہم جنس کا مطلب دونوں کی شکل ایک ہو اور دونوں اسم ہو یا دونوں فیل ہو یا دونوں حرف ہو یہاں دونوں اسم ہے جو مثال یہاں دیئے تو دونوں ہم جنس ہو شکل بھی ایک ہو اور جنس بھی ایک ہو یعنی فیل ہو یا اسم ہو یا حرف ہو کتنے قسم ہو گئی دو دونوں الفاظ مکرر ہوں بتا دے آپ کو میں نے یہاں دو کلمیں ہوں لیکن دونوں ہم جنس ہو کافی میں نوٹ کر لیں ان کو آپ نمبر تین ایسے دو لفظ آپ لائیں جو ہم جنس کے ساتھ ملحق ہو الملحقین بھیما دو کلمیں آپ لائیں لیکن وہ دونوں کلمیں ہم جنس کے ساتھ ملحق ہوں اب آپ مثال سے بخوبی شن سمجھیں گے یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں عبارت دیکھیں آپ ہوا فی النصر تصدیر نصر میں بھی ہوتا ہے اور نظم میں بھی ہوتا ہے یاد رکھنے کی چیزیں نصر آپ جانتے ہیں نظم بھی آپ جانتے ہیں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں این یجعلا احد اللفظین المکررین او المتجانسین او الملحقین بھیما این یجعلا لائے جائے ترجمہ دیکھیں ہوا فی النصر تصدیر نصر میں یہ ہے کہ این یجعلا لائے جائے احد اللفظین دو لفظوں میں سے ایک لفظ کو المکررین جو مکرر ہو مگر میں نے بتا دیا آپ کو جو مکرر ہوگا شکل بھی ایک ہو مانا بھی ایک ہو اور ماخذ انہیں مشتق منہ مزدر بھی ان کا ایک ہو ایک قسم تو یہ ہے لائے جائے دو لفظوں میں سے ایک کو المکررین جو مکرر ہوں عبارت میں اول متجانسین یا ہم جنس ہو شکل ایک ہو اور جنس بھی ایک ہو دونوں اسم ہو یا دونوں فعل ہو یا دونوں حرف ہو یہ مطلب ہے متجانسین اول ملحقین بھیما یا دو لفظ ایسے ہوں جو ہم جنس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں ملحق کے معنی ملے ہوئے ہوں تو چار قسمیں گویا کی ہو گئی کتنے قسمیں چار قسمیں مثال یہاں چاروں کی دیئے وہاں سے آپ خوبی سمجھیں گے بِأَنْ اس طور پر کی جَمْعَهُمَا اِشْتِقَاقٌ ان دونوں کو جمع کیا اشتقاق نے دونوں کا مزدر ایک ہو دونوں کا مزدر ایک ہو او شبہوہو یا شبہ اشتقاق نے ان کو جمع کیا ہو یعنی لگتا اے یہو کلمے کو دیکھ کر کہ دونوں کا مزدر ایک ہوگا اس کا نام ہے شبہ اشتقاق مگر دونوں کا مزدر ایک نہیں ہوگا اول ملحقین بھیما کی تشریح کر رہے ہیں جو بریکٹ میں ہیں بِأَنْ اس طور پر کی جَمْعَهُمَا ان دونوں کلموں کو جمع کیا اشتقاق نے ان دونوں کا مزدر ایک ہو او شبہوہو یا شبہ اشتقاق نے جمع کیا ہو بظاہر لگتا ہو مگر ہو نہ اب ترطیب کے ساتھ اب چاروں کی مثال سمجھئے کہتے ہیں فی اول الفقرہ ایک کلمہ یہ فقر اگر اتھ لکھا فقرہ ہونا چاہیے فی اول الفقرہ تھی پہلا کلمہ فقر جملے کے شروع میں ہو و ثانی فی آخریہ اور دوسرا کلمہ جملے کے آخر میں ہو جو کلمے مقرر آپ لائیں گے ہم جنس لائیں گے یا جو ہم جنس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں یہ چار کلمے جو آپ لائیں گے ایک تو جملے کے شروع میں ہونا چاہیے ایک جملے کے آخر میں ہوگا نَحُ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَخْشَنَّاسَ وَاللَّهُ اَحَقُّ اَن تَخْشَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ اَحَق کو زیادہ حق رکھتا ہے انتخشاؤں کہ آپ اللہ سے ڈر ہیں لوگوں کی لانتان کے انسان کو فکر نہیں کرنے چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اس میں جو محل استشحاد ہے جو آپ ہمیں سمجھنا ہے تصدیر کو سمجھنا ہے نا تو وہ یہ ہے دیکھئے تخشا شروع میں جو ہے اور تخشا آخر میں جو ہے یہ محلہ استشاد ہے دونوں لفظ یہ مقرر ہے دو لفظ ہے اور مقرر ہے ایک شروع میں اور آخر میں ہے نمبر دو دونوں کا معنی ایک ہے درنا نمبر تین دونوں کا مشتق ایک ہے مزدر خش یخشا الخش درنا تو یہ پہلی مثال ہے کہ جب جملے میں ایک کلمہ مقرر ہو انہیں ڈبل دو مرتبہ ذکر کیا گیا ہو لیکن معنی ایک ہو ماخذ ایک ہو مزدر ایک ہو دونوں کا اس کا نام تصدیر ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا اول متجان سید یعنی ہم جنسکل میں ہو ایک شروع میں ہو ایک آخر میں ہو شکل بھی ایک ہو مگر معنی الگ الگ ہو دیکھیں سائل و قولکا تیرا قول سائل اللعین یرجع و دمعہ سائل کمینا لعین کے معنی کمینا سائل کے معنی بہنے والی چیز دمع کے معنی کھون یرجع کے معنی لوٹنا جانتے ہیں اور پہلا سائل سے مراد ہے بہنے سوال کرنے والا اس میں دو سائل ہیں پہلا سائل سوال سے ہے سوال کرنا دریافت کرنا مانگنا اور دوسرا سائل سیلانس ہے اس کے معنی بہنے والی چیز تو سائل اللعیم کمین انسان سے سوال کرنے والا یرجعو وہ لوٹتا ہے واپس ودمعو اس کے آنسوں سائل بہتے رہتے ہیں یا بہنے والے ہوتے ہیں اس میں فائل ہے اس میں محل استشارت کیا ہے سمجھنا کیا ہمیں پہلا سائل آخری سائل دیکھیں دونوں ہم جن سے ہیں مطلب دونوں اسم ہیں یہاں پر دونوں کی شکل ایک ہے اور ایک قلمہ کے شروع میں ہے ایک جملے کے شروع میں ہے ایک جملے کے آخر میں ہے اسی کا نام تصدیر ہے مگر دونوں کا معنی الگ الگ ہے دونوں کا معنی الگ الگ ہے کیسے الگ الگ ہے خود بتا رہے ہیں الاول من السؤال پہلا سائل اس کا مشتق ہے سؤال اس کے معنی دریافت کرنا اس سے نکلا ہوا ہے والثانی من السیلان دوسرا جو سائل انہیں یہ مشتق ہے سیلان سے اس کے معنی بہنے والی چیز سمجھ رہے ہیں کی نہیں آپ اس کے نام ہے ہم جن سے ہونا نمبر تین انہیں نے کہا تھا اول ملحقی نبیما یا ہم جن سے کے ساتھ ملحق ہوں اس کا مطلب کیا تھا کہ دونوں کا مزدر ایک ہو یا مزدر ایک نہ ہو مگر لگتا ہو کہ ایک مزدر ہے حقیقت میں نہ ہو شبہ اشتقاق کہتے ہیں اس کو عبارت دیکھیں استغفرو ربکم تم استغفار کرو معافی طلب کرو اپنے گناہوں کی اپنے رب سے انہو کان غفارہ بحش کو بخشنے والا ہے بہت زیادہ استغفرو امرکسی کا آپ جانتے ہیں استغفار کرنا گناہوں کی معافی طلب کرنا غفارہ کے منہ بہت زیادہ معاف کرنے والا دیکھئے یہ ملحق ہے کس کے ساتھ ہم جنس کے ساتھ استغفرو اور غفارہ دونوں کا مشتق من ہو ایک ہے یعنی مزدر ایک ہے استغفرو کا مشتق ہے غفارہ اور غفارہ کا مشتق بھی ہے غفارہ اسی کا نام ہے ملحق ہو ہم جنس کے ساتھ ایک شروع میں اور آخر میں ہے لیکن دونوں ملے ہوئے ہیں نکلے ہوئے ہیں غفارہ سے تو ان کو اشتقاق نے جمع کیا ہے انہیں مشتق منوں ایک جگہ سے ہیں دونوں ایک جگہ سے نکلے ہوئے غفارہ اور استغفرہ شبہ اشتقاق اس کو کہتے ہیں قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ حضرت لوت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے کام سے سخت نفرت کرتا ہوں قَالَ سے مراد کہنا القول سے نکلا ہی ہے اور آخر میں جو قَالِينَ ہیں یہ قَالِيَ يَقْلَا قِلًا اس کے معنی ہے سخت نفرت کرنا بغض رکھنا عداوت رکھنا قَالِينَ تو محل استشاعت اس میں ہے قَالَ پہلا والا اور آخری قَالِينَ ایک جملے کے شروع میں آخر میں لگتا ایسا ہے کہ قَالَ اور قَالِينَ یہ ان کا مشتق منو ایک ہونا چاہیے انہیں الفاظ بتا رہے ہیں کہ ایک ہونا چاہیے اس کا نام ہے شبہ اشتقاق مگر ایک نہیں ہے پہلے قَالَ کمانا کہنا اور دوسرے قَالِينَ کمانا ہے بے زاری اختیار کرنا نفرت کرنا بغض اختیار کرنا اس کا نام ہے شبہ اشتقاق یعنی جب کوئی پڑے گا تو اس کو لگے گا جس کو ترجمہ نہیں آتا ہے مانا پتا نہیں ہے وہ سمجھے گا شاید قَالَ اور قَالِينَ ان کا مشتق منو ایک ہوگا مزدر ایک ہوگا اور جب گور کر رہے ہیں آپ تو پتا چلتا ہے کہ قَالَ القَوْل سے نکلا ہے اور القَالِينَ تِلن سے نکلا ہے اور دونوں کا مانا بھی الگ لگ اسی کا نام ہے اَوِ الْمُلْحَقِينِ بِهِمَا یا ہم جنس کے ساتھ ملحق ہو اس طور پر کیا تو مشتق منہوں نے ان کو جمع کیا ہو یا شبہ مشتق منہوں نے شبہ اشتقاق نے تو تصدیر کی جو چار قسمیں بتائی تھی انہیں چار طریقے سے تصدیر ہوگی یا تو لفظ مقرر ہے عبارت میں یا ہم جنس کلمیں ہیں یا ملحق ہے ہم جنس کے ساتھ تو پوری بات یہاں پر ہوگئی یہ مثال تھی نسل کی اب نظم میں آپ آئیے وَفِ النظم اور نظم میں کیا ہے اَنْ يَكُونَ اَحْدُومَ فِي آخِرِ الْبَیْتِ وَالْآخِرُ فِي صَدْرِ الْمِسْرَاعِ یہ بالکل آسان ہے اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ دو کلمیں ہوں انہیں مذکورہ بالا چاروں طرح کے جو دو لفظ ہوں گے نا چار طرح سے بتائے کہ کلمیں مقرر ہوں جیسے تخشا تخشا ایک قسمیں تھی نمبر دو ہم جن سے ہوں نمبر تین کہ مشتقمن و دونو کلموں کا ایک ہو جسے غفرہ استغفرہ اور نمبر تین کہ لگتا ہوں کہ مشتقمن و ایک ہو مگر ہو نہ جب غور کریں گے تو پھر نہ ہو الفاظ بتا رہے ہو شکل بتا رہے ہو کہ ایک ہو مگر ایک نہ ہو پھر تو انہی چاروں طرح کے الفاظوں میں سے کوئی لفظ شعر کے شروع میں ہو اور دوسرا شعر کے آخر میں ہو یعنی ایک کلمہ آخر البعید شعر کے آخر میں ہو اور ایک کلمہ پہلے شعر کے شروع میں ہو پہلے مصرے کے شروع میں ہو یا ایک کلمہ شعر کے آخر میں ہو ایک کلمہ شعر کے آخر میں ہو اور ایک کلمہ پہلے شعر کے تھوڑی دیر بعد ہو دو تین کلموں کے بعد بلکل شروع میں نہ ہو پھر سمجھے اس کو دو تعریف انہوں نے کی کہ نظم میں کیا ہوگا ایک کلمہ شعر کے بلکل آخر میں ہوگا ایک شعر کے شروع میں ہوگا یا ایک کلمہ شعر کے بلکل آخر میں ہوگا اور دوسرا کلمہ پہلے شعر کے تھوڑی دے بعد ہوگا ایک دو کلموں کے بعد ہوگا دونوں کی مثال دیکھئے کہتے ہیں یکون احدوما ان دو کلموں میں سے یعنی جو مقرر ہوں یا ہم جنس ہوں یا ہم جنس کے ساتھ ملحق ہوں وہ چاروں چیزیں ذہن میں رکھیا پیچھے جو ہم نے پڑھی کہتے ہیں کہ ان دو میں سے ایک شعر کے آخر میں ہو والآخر اور دوسرا کلمہ فی صدر المصرائی الاول پہلے مصرے کے شروع میں ہو صدر کے منعے شروع میں ہو یا بعد ہو شروع میں نہ ہو دو تین کلموں کے بعد ہو پہلے مصرے کے دو تین کلموں کے بعد ہو یہ مطلب ہے او بادہو کا پہلی مثال دیکھئے آپ سریعن الہ ابن الام یلتم وجہہو و لیس ایلا داعن ندا بسریعن پھر الفاظ دیکھئے ہاں سریعن سیغہ سفت یہاں پر ہے تیز رفتار ہونا باب کرو میں یکرمو شاتا ہے سروع یسرعو تو سریعن سفت کسیگا ہے تیز رفتار ہونا ابن الام جانتے ہیں آپ چچا کا بیٹا یل اٹے مو اس کے منعاتے ہیں تھپڑ مارنا چہرے پر اس کے بعد باجہو جانتے ہیں اور داعن اس کے منعاتے ہیں طلبگار داعن کے منعے طلبگار اور نداعش کی جماعتیں اندا بخشش بلاہی کرنا بخشش کرنا سریعن تو جانتے ہیں آپ تو اب ترجمہ دیکھیں سریعن الہ ابن الام وہ چچا ذات باہی کے چہرے پر تماشے مارنے میں بہت تیز ہے سریعن بہت تیز ہے الہ ابن الام میں چچا ذات باہی کی طرف یلٹمو تھپیڑے مارنے میں تھپڑ مارنے میں وجہو اس کے چہرے پر اب مہوری ترجمہ کریں گے وہ چچا ذات باہی کے چہرے پر تماشے مارنے میں بہت تیز ہے وَلَيْسَ إِلَىٰ دَاعِن نَدَا بِسَرِعِن اور نہیں ہے بخشش کے طلبگار کی طرف بِسَرِعِن تیز پہلے میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں مگر بخشش کے طلبگار کی طرف تیز نہیں ہے اس میں محلِ استشارت کیا ہے پہلا سریعن اور آخر میں جو سریعن ہیں پہلا سریعن شعر کے شروع میں ہیں دوسرا سریعن شعر کے آخر میں ہیں یہ با حرفِ جر ہے اصل میں صرف سریعن ہیں تو یہ نظم میں تصدیر کی مثال ہے پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک کلمہ شعر کے آخر میں ہو اور دوسرا کلمہ پہلے شعر کے کچھ دیر بعد اس کی مثال دیکھیں تمتا من شمیمِ عرارِ نَجِدِن فَمَا بَعْدَ الْعَشِيَتِ مِنْ عَرَارِ تمتا یا تمتا تمتعن لطف اندوز ہونا فائدہ اٹھانا شمیم عمدہ خوشبو کو کہتے ہیں عرار اس کی جمعاتی ہے عرارتن ٹھیک خوشبو دار فل کو کہتے ہیں اس کو اردو میں گاؤ چشم بھی کہتے ہیں نَجِد تو جانتا جگہ کا نام ہے عشیتن شام عرارتن ہو گیا اب ترجمہ دیکھئے تمتا لطف اندوز ہو جا من شمیمِ عرارِ نَجِدٍ نَجِد کے درختِ عرار کی خوشبو سے نَجِد کے درختِ عرار کی خوشبو سے لطف اندوز ہو جاؤ ترجمہ سمیم عرارن آسان ہے بالکل فَمَا بَعْدَ الْعَشِيَتِ مِنْ عَرَارِن اس لیے کہ آج کی شام کی بعد فَمَا بَعْدَ الْعَشِيَتِ الفلام یہاں اہدِ ذہنی کا مراد ہے کہ آج کی شام تو برحال آج کی شام کے بعد من عرارن عرار نامی درخت ملنے والا نہیں ہے اس کو کار دیا جائے گا اس میں محل استشاد ہے دیکھیں عرار شار کے آخر میں ہے اور پہلے مصرے کے چند کلموں کے بعد ہے تمتہ من اور شمیم پہلے فیل پھر حرف جر پھر اسم تو تین حرفوں کے بعد تین کلموں کے بعد عرار آگیا ہے اس کے انہوں نے کہا تھا کہ نظم میں یا تو شار کے آخر میں ہوگا اور شار کے شروع میں ہوگا یا شار کے آخر میں کلمے ہوگا اور پہلے مصرے کے دو تین کلموں کے بعد ہوگا اس کے نام کہا ہے تصدیر دونوں مثالیں آپ کے پاس آگئی تو عرار عرار یہاں پر مالے استشاد ہے چوتھی قسم کہیں سجا سجا کی سو کہتے ہیں لغی معنی ہے مکفہ کلام بولنا سجا کے لغی معنی ہے مکفہ کلام بولنا سجا آئیس جعو یہ باب فتح حبتوں سے آتا ہے لغی معنی میں کہہ رہا ہوں اس طرح یہ معنی کیا ہے دو یا زیادہ جملے آخری حرف میں موافق ہوں آخری حرف میں موافق ہوں اس کا نام سجا ہے کتاب میں دیکھیں اب ہوا توافق الفاصلتین بنصرن فی الحرف الاخیر کہتے ہیں کہ فاصلوں کا موافق فاصلوں کا معنی ہے کلمے کا آخری حرف یعنی شعر کا جو آخری کلمہ ہوگا اس کا آخری حرف اور دوسرے شعر کا جو شروع والا کلمہ ہوگا اس کا دوسرے شعر کا جو پہلا کلمہ ہوگا تو ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کی کہتے ہیں فاصلہ یا مثال سب سمجھیں گے ہوا توافق الفاصلتین وہ دو فاصلوں کا آخری حرف میں موافق ہونا ہے ہوا توافق الفاصلتین دو فاصلوں کا موافق ہونا ہے نصر میں مگر فی الحرف الاخیر آخری حرف میں اس کی تین قسم ہیں کدنی قسم ہیں تین قسم اونی قسم ہے مترف مترف قسم کہتے ہیں انختلاف الفاصلتین انختلفت ہونا چاہئے غلط ہے پاہد مونس غیب کسی گائے گا انختلفت الفاصلتان فی الوزن کہتے ہیں اگر دونوں فاصلے وزن میں مختلف ہو وزن میں آخری حرف میں متفق ہو سمجھ رہے نا آپ وزن میں مختلف ہو مگر آخری حرف جو ہے اس میں متحد ہو اسی کو انہیں کہا نا توافق الفاصلتین نصرا فی الحرف الاخیر آخری حرف میں فاصلے موافق ہو آخری حرف میں مگر وزن میں مختلف ہو پہلی قسم مترف ہے پھر سمجھیں اس کو مجھے لگتا آپ سمجھنے رہوں گے آخری حرف جو ہے اس میں دونوں فاصلے موافق ہو مگر وزن میں اختلاف ہو کیسے کیونکہ انسان اپنے آداب سے پہچانا جاتا ہے یعنی یعرف انسان کو پہچانا جاتا ہے اپنے آداب سے لا بزیہی کپڑوں کے نقش نگار سے نہیں وسیاب اور کپڑوں سے اس میں آپ کو کیا کرنا دیکھئے اس میں دو لفظ ہے بزیہی وسیاب آداب اور بزیہی اور بسیاب اس میں اختلاف ہے وزن میں بزیہی وسیاب اختلاف ہے بزیہی وسیاب وزن برابر نہیں مگر آخری حرف میں موافق ہے اس کا نام تا توافق الفاصلت فالحرف الاخیر نصر میں آخری فاصلوں کا موافق ہونا نصر میں آخری حرف کا موافق ہونا سیاب بزیہی تو ہی ہی اس میں موافق ہے مگر وزن میں موافق نہیں وزن میں اختلاف اس کا نام مترف ہے دوسری قسم ہے اس کی تین قسم ہے سجا کی متوازن متوازن قصوں کہتے ہیں انتفقہ اصل میں یہ نون نہیں ہونا چاہیے متوازن ہیں زاد و زر زن یہ نون زائد ہے انتفقہ فی کہتا اگر وزن میں اتفاق وزن میں بھی اتفاق ہو آخر حرف میں بھی اتفاق آخر میں تو ہوگا ہی اسی کا نام سجا ہے نا پہلے وزن میں اختلاف تھا مگر آخر حرف میں اتحاد تھا تبیہ سجا کہلائے گا نا اگر آخر میں بھی اختلاف ہوگا تو سجا ہوگا ہی نہیں تو دوسری قسم یہ ہے کہ وزن میں بھی اتفاق اور آخر حرف میں بھی اتفاق تو لازمی ہے جیسے انسان اپنے علم اور عدب سے پہچانا جاتا ہے پہچانا جاتا اپنے علم سے و عدب سے لا بحسب و نصب اس میں محل اشتشاد حسب و نصب آپ غور کریں گے تو حیت میں آپ دیکھیں ترتیب میں آپ دیکھیں تمام چیزیں اس میں موجود ہیں اور آخر میں ہی ہی میں تو موافق ہے تب ہی تو سجا کہلائے گا اس کے نام متوازن دو قسم تیسری قسم ہے مرسع قسم کہتے ہیں انتفقت الفاظ الفطر تین او اکسرو فی الوزن والتفطی والتقفی کہتے ہیں کہ اگر دو فقروں کے دو جملوں کے سارے الفاظ متفق ہوں وزن میں بھی اور آخری حرف میں بھی سارے دو فقروں کے تمام الفاظ متفق دونوں جملوں کے سارے الفاظ متفق ہوں یا سارے تو نہ ہوں مگر اکثر ہوں او اکثر ہا وزن میں اور قافیہ بندی میں قافیہ بندی کا مطلب ہے کہ آخر حرف اس کو یاد رکھئے قافیہ کہتے ہیں آخر حرف میں اتحاد کا ہونا مثال دیکھئے پھر الفاظ دیکھئے اس میں کسو کہتے ہیں سجعن اس کی وحید ہے مقفہ کلام کو کہتے ہیں مقفہ کلام تو مقفہ بتا دے میں اب بھی آپ کو جواہر کسو کہتے ہیں جواہرات کو آپ جانتے ہیں جواہرات اس کی وحید ہے کسی چیز کی اصل کو بھی کہتے ہیں جواہر کسی چیز کی اصل مغز مراد 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 دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں واضح یعیزو آپ جانتے ہیں واضح نصیحت کرنا یہ تو الفاظ ہوگئے اب ترجمہ دیکھیں پھر ہم وزن اور قافے بندی دیکھیں یتبع الاسمع یتبع الہاں معروف پڑی یہ اصل میں امام حریری کا قول ہے ابو زی سروجی کے بارے میں بڑے زبردست فسی بنیگ تھے ابو زی سروجی آپ جانتے ہیں تو امام حریری کا قول ہے ابو زی سروجی جب بات کرتا ہے تقریر کرتا تو کیا ہوتا دیکھئے یتبع الاسجاع بجواہر لفظ وہ اپنے الفاظ کے موتیوں سے مقفع اور مسجد کلام ڈھل رہا تھا یتبع کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ہم نے اس کے ڈھل رہا تھا الاسجاع مقفع اور مسجد کلام بجواہر لفظ اپنے الفاظ کے موتیوں سے جواہر موتی لفظ لفظ اپنے الفاظ کے موتیوں سے مقفع اور مسجد کلام ڈھل رہا تھا وَيَقْرَو الْأَسْمَ بِزَوَاجِ رِوَازِهِ اور کانوں کو اپنے وَاز کی ڈھان ڈپٹ سے کھڑ کھڑا رہا تھا الاسم کانوں کو بِزَوَاجِ رِوَازِ اپنے وَاز کی ڈھان ڈپٹ پہلے مصرے اور دوسرے مصرے میں گور کیجئے دیکھیں وزن بھی برابر ہے اور قافیہ بندی آخر میں بھی برابر ہے دیکھیں دونوں جگہ پر زبر جواہر تو زواجر دونوں جگہ پر زیر لفظ تو وہاں بھی یہاں بھی تو یہ اکثر الفاظ متفق ہے وزن میں اور قافیہ بندی میں انہوں نے کہا تھا یہ اکثر الفاظ کیا ہوں متفق ہوں تھوڑی سی تبدیل اگر خود کریں گے نا آپ تو مثلا یہ آپ لکھیں گے وَيَقْرَعُ الْآزَانَ اسمہ کے معنی بھی آزان ازن کی جمع کان تو کیا کرتے ہیں کانوں کو ڈان ڈپٹ پلاتے ہیں پھر آپ کہیں گے کہ یہاں سارے الفاظ متفق مگر دو لفظ متفق نہیں وہ کیا ہے اسجاء اور آزان حمزہ کھڑا زبر آ یا مد مدہ لگا سکتے ہیں اس پر آپ تو اسجاء اور آزان متفق نہیں باقی سب متفق آپ لگا سکتے ہیں او اکثر ہوا کہا تھا نا انہوں نے یہ اکثر الفاظ متفق ہوں تو پھر آپ کہیں گے کہ یتبعو یقرو متفق ہے لیکن اسجاء اور آزان متفق نہیں اگر متفق ہے صرف دو میں اتفاق نہیں نمبر پانچ مالا استحیل بالانعکاس جس کی حالت پلٹ میں سے تبدیل نہ ہو مالا استحیل استحیل کہتے ہیں ناممکن ہو انعکاس کے ملے پلٹ نہ تو پانچ قسم ہے کلام کے الفاظ کو خوبصورت بنانے کی مالا استحیل بالانعکاس جس کی حالت پلٹ میں سے تبدیل نہ ہو اس کو قلب بھی کہتے ہیں جسے رد اجز تزدیر کا دوسرا نام ہے اسی طرح سے قلب بھی مالا استحیل بالانعکاس کا دوسرا نام ہے پلٹ نہ قلب کے معنی بھی ہے وہ کیا ہے بہت آسان خوا کون لفظ بحیس لفظ کا اس طور پر ہونا ہے الفاظ کا اس طور پر ہونا تردن سیدھا اکس الٹا انہیں آپ کی پاس ایسے کلمات ہیں ان کو آپ الٹا پڑو تب بھی وہی مانا سیدھا پڑو تب بھی وہی مانا مگر ایک چیزی ایراب سے سرف نظر کرنا ہے ایراب یہاں چھوڑ دینے آپ ایراب اپنے لگانے ہے سیدھے میں جو ایراب تھے وہی الٹے میں لگانے مگر الفاظ کی ترتیب کوئی تبدیل نہیں آئے گی اس کا نام ہے انعکاز مثال سمجھیں گے بخوبیہ جیسے تیرے لئے ممکن ہو بس میں ہو ایسا ہی کر کن کی جی کما جیسا کہ ام کن کے تیری طاقت ہے ایسی ورب کا فکبر اپنے رب تیر اس کے بعد حمزہ میم کاف نون کاف اگر ادھر سے آپ کریں گے خوب ہوئے ہوگا کاف نون پھر کاف میم الف ہے نا تو کن کما ام کن 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 آپ کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں الحمدللہ بڑے ذہین آپ کے اقل سلیف میں آ رہا ہوگا ورب فکبر تو جی تھا یہاں نہیں مراد رب فکبر مراد تو وہاں اگر اٹھا کریں گے تو کوئی تبدیل نہیں آئے گی مگر اعراب سے سرف نظر اعراب آپ کو لگانا ہے جو سیدھے میں لگا رہے تھے لیکن باقی حروف میں کوئی تبدیل نہیں ہوگی ایسی وہ کل نفی فلکن یہاں بھی آپ محسنات لفظیہ کی چھٹی قسم اس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے جسے کن کمام کن خوبصورتی ہے کن اگر الٹا پڑھیں گے آپ کلام کے ایک جز کو دوسرے جز پر مقدم کیا جائے پھر اس کو الٹ دیا جائے مقدم کیا جائے جز فل کلام کلام کے جز کو دوسرے جز پر الٹ دیا جائے مسئلہ آپ کو کوئی جملہ بنانا ہے کوئی سنٹنس بنانا ہے تو کیا کریں گے آپ آپ نے پڑھا ہوگا وہاں دوائے حذ دوائے ذکر کیوں مقدم کیا جاتا کیوں مؤخر کیا جاتا ایک قلمے کو دوسرے پر آپ نے ایک قلمے کو شروع میں لیا ایک کو آخر میں لیا تب ہی تو جملہ بنے گا لانا پڑے گا آپ کو دوائے حذ دوائے ذکر آپ نے پڑے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو اُلٹ دیں تب بھی معنی میں کوئی فرق نہ پڑے انہیں معنی درست رہیں سمیوکسو معنی درست رہیں آج پورا پڑھ لیتے ہیں پورا طویل ہوگا مگر پورا پڑھ لیتے ہیں نہو قول آپ نے پہلے قول لائے پھر امام لائے قول امام مترجم ہے امام کا قول امام قول قولوں کا سردار ہوتا ہوگا کی نہیں تو پہلے آپ نے قول لائے پھر امام لائے پھر اسی کو پلٹ دیا پہلے آپ امام لائے پھر قول لائے حر الکلام کلام الحر حر الکلام کلام الحر تو یہاں بھی آپ نے پھر الٹا کر دیا پہلے آپ حر لائے پھر کلام لائے تو اب پھر کلام کو پہلے لائے حر کو بعد میں لائے اسی کا نام ہے کیا الکس آپ ایسا کیجئے گا آپ دو تین دن اس کو سننے میں پورا پڑھا دیتا ہوں ورنہ یہ دو تین جنلے رہیں گے چلو رہنے دیجئے انشاءاللہ کل پڑھیں گے اس کو آپ بھی اکتا جائیں گے چالیس منٹ ہو گئے ہیں اللہ دبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ بہت جلد اس کو پورا کریں گے بس تین سبق اس کے باقی ہے چالیس چالیس منٹ کے تین سبق باقی ہے آپ سے ایک معدبانہ درخواست ہے معمول کے مطابق روزانہ میں کرتا ہوں خود سننے کے بعد یہ اسباق دوسروں کا پہنچائے صدقہ جارے کے نیت سے تاکہ مجھے پڑھانے کے اور آپ کو پھیلانے کا سباب ملے اور خود بھی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ تمام اسباق کی اور فقی مسائل کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچتی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ